دوہزار تئیس میں تائے کیے جانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دوہزار چوبیس کی جو تصویر ہے اسے کس طریقے سے اپنے پکش میں کیا جا سکے گا وپکشی ایکتہ نے میٹنگ کی بینگلورو میں دلی میں انڈیا کی میٹنگ ہوئی لیکن بڑی خبر سے شروعات کر رہے ہیں وپکشی ایکتہ میں پھوٹ کو لے کر بڑی خبر آنے لگی ہے ماغر بندن کے نام پر درار پڑ گئی ہے سیوجک پر مچھی رار سوترو کے حوالے سے خبر نتیش اور لالو یادف کی کل بیٹھک سے ناراض ہیں بیٹھک میں ہوئے کچھ باتوں سے ناراض ہیں نتیش کمار ممتہ پنر جی بھی بینگلورو بیٹھک کے بعد ناراض ہیں بینگلورو بیٹھک میں کل چھبیس پارٹیاں شامل ہوئی تھی لیکن یہ دوسری بیٹھک تھی پٹنا کے بعد بینگلورو میں ہوئی بیٹھک اور اس کے بعد ناراضگی کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں نتیش لالو ناراض ممتہ ناراض حالانکہ ممتہ نے بیچ بچا کر کے اروند کے جی وال کی ناراضگی کو دور کروایا تھا اور اس کے چلتے ہیں اروند کے جی وال کانگریس کے سمرتن کے بعد اس بیٹھک میں شامل ہوئے لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ ممتہ بھی ناراض ہو گئی ہیں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اروند کے جی وال پنجاب کے مکمتری بھگوانت مان کی بھی تصویریں آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کرناٹا کے ممکمتری ڈی کے شیف کمار بھی تصویروں میں راگو چڑڈا بھی دکھے نتیش کمار دکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو تصویروں میں لیلن سنگ جی ڈیو کے بیہار پردیش ادیقش آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں لالو یادو اس وقت دکھائی پڑ رہے ہیں ایک اکر وہ تمام بڑے چہریں جو کل کی میٹنگ میں بینگلوری میں شامل ہونے کے لیے پہنچے تھے وہ چہریں آپ کو دکھ رہے ہیں لیکن چہریں مسکراتیں ضرور شروع میں دکھائی پڑے خبر آ رہی ہے کہ ان چہروں کے پیچھے اب پریشانی ان کے پیشانی پر بل پڑ گیا ہے ماتھے پر لکی رہے ہیں تین لوگ ناراض بتایا جا رہے ہیں فلال ابھی لالو نتیش اور ممتہ کلدیش کی سیاست سے جڑی ہوئی تمام باتیں سامنے وپکش کی بڑی بیٹھک ہوئی وپکشی دلو کی بیٹھک بینگلورو میں ہوئی جہاں وپکشی دلو کے نیتاؤں کا میلہ لگا وپکش کی بیٹھک میں فیصلہ کیا گیا دو ادھار چوبیس سناو کے لیے دلی میں انڈیا کا سچوالہ بنے گا وپکشی اگلی بیٹھک ممبائی میں ہوئی ہم ایک کوارڈنیشن کمیٹی گیارہ لوگوں کی بنا رہے ہیں اس گیارہ لوگوں کے میٹنگ میں یہ تہی ہوگا کہ کون سے وہ گیارہ لوگ ہوں گے پھر اس نے کون کنوینر اس کو بنایں گے آگے کے لیے وہ ممبائی میں تہی ہوگا اور ہم اس وہ تو چھوٹی بات ہے اس کو سوال کر دیں گے وہ کوئی بڑی بات ہے اور سیٹ شیئرنگ تو یہ ہو جائے گا جا جا کیسا کرنا یہ ہمارے ابھی سبھی نیتا لوگ مل کے اور کمیٹی مل کے وہ تہی کرے گی اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے دیکھ رہے ہیں راول گاندی ممتب بنر جی سونیہ گاندی اس وقت دکھائی پڑھ رہے ہیں شرط بہار دکھ رہے ہیں لالو یادف دکھ رہے ہیں نتیش کمار دکھ رہے ہیں الگ الگ جگہ یہ بڑے نیتا جو الگ الگ پارٹیوں سے اخلے شادہ بھی آپ کو ترپدیش سے تصویروں میں دکھائی پڑھ رہے ہیں جو بینگلورو میں کل جھٹے تھے ایک امیدوار کھڑا کرنے کی بات ہے انڈیا کے خلاف پردان منطری نیرندر موڈی کو ستہ سے ہٹانے کے لیے چیلنج کرنے کے لیے دوہزار چوبیس میں کیا تصویر ہوگی ایک امیدوار کھڑا کرنے پر ایکہ بنانے کے لیے سنیت وپکش جھٹا تھا لیکن خود ایکہ ہو پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا یہ بھی ایک بڑی بات اب نکل کر سامنے آ رہی ہے تصویریں یونائٹیڈ وی سٹینڈ یہی لکھا تھا کل وپکش کی سیونگ تو بیٹھک کے آئیوجن کے دوران کہ ہم سبھی ایک ہو کر مقابلہ کریں گے جے پرکاش حمائیہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے ایکزیکیٹیو ایٹر تمام جانکاری کے ساتھ جے پرکاش آپ کل موجود تھے پورے دن موجود رہے ہیں آپ اس بیٹھک کے دوران پرسوں بھی آپ موجود رہے ہیں یہ سبھی دل ایک امیدوار کھڑا کرنے کی کوشش میں ہیں کس سے انڈیا کو چیلنج دیا جا سکے پی ام مودی اور انڈیا گورنمنٹ کو ہٹایا جا سکے دوہزار چوبیس پہ لیکن اب ڈیفرینسز بھی شامنے آنے لگے ہیں کل کیا کچھ ہوا اور اب جو خبر آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس میٹنگ کو اب ممبئی میں کیا آپ دیکھتے ہیں ممبئی میں ایک نئے سیرے سے آگے بڑھے گی رجیب اس کو دیکھنے کا الگ الگ نظریہ ہے اور کل جو میٹنگ تھا یہ اقارڈنگ تو دو لیڈرز جہاں پریس کانفرینس ان لوگوں نے کیا یہ فروٹ فول رہا ہے اور ایک نام تو آ گیا ہے انڈیا انڈیا نیشنلڈ ڈیولپمنٹل انکلوسیف آلیانس اس کو لے کے دو چار اپوزیشن لیڈرز نے اپوزیشن وقت کیا بولا کہ انڈیا کا نام آلیانس کے اوپر کیسے رکھتے اس میں پہلا نام آرہ نیتیش کمار کا لیکن اس کے اوپر کوئی پوشٹی نہیں ہے ہاں ایک کہ سکتے ہیں کہ پریس کانفرینس میں نیتیش کمار نہیں تھے سٹالین نہیں تھے اور اکیلیش یادب نہیں تھے اور تیجشوی یادب بھی نہیں تھے اور للو پرساد بھی اور سوطروں کے انصار ان کا فلائٹ تھا جانا تھا اس لئے وہ پریس کانفرینس میں نہیں تھے دوسری بات 11 ممبر کی ایک کوارڈنیشن کمیٹی ہوگی رچائی جائے گی یہ مومبائی میں ہوگا میٹنگ اس کا ڈیٹ ابھی تک نہیں نکلا ہے اگلا جب ہی میٹنگ مومبائی میں ہوگا تو یہ 11 لوگ جو کوارڈنیشن کمیٹی میں رہیں گے ان کا نام پبلش کریں گے تیسرا ان کا ایک سیکرٹریٹ بنے گا انڈیا جو آلائنس بنا ہے اس کا سیکرٹریٹ ڈلی میں بنے گا ایک آفیس ہوگا اور فارملی all the election related matters جو ہوں گے وہاں پہ decision ہوں گے seat sharing کو لے کے ملکہ آرزن کر گئے ACC president کا یہ کہنا ہے کہ جب جب election آتے ہیں local level پہ state elections ہو یا کوئی بھی ایسی local elections ہو seat sharing تو آمنے سامنے بیٹھ کے تیہ کر لیں گے یہ بڑی بات نہیں ہے اور جہاں تک ایک convener اور chairman جو اس انڈیا کا بات ہے تو اس کے اوپر بھی consensus نہیں بنا تو ایک consultative process ہے اس کا کوئی deadline ایسا کچھ نہیں ہے اگلا تین meeting ہونے ہیں اگلا meeting مومبائے میں اس کے بعد میں ایک meeting چننے میں اور چوتہ اور آخری meeting before November elections TMC لیڈے ممتہ بینہ جی host کریں گے یہ کلکتہ میں ہوگا تو ہر ایک meeting میں ایک consensus draw کرنے کی کوشش کریں گے اگلی meeting میں 11 جو member سے ان کی نام publish کرے جائیں گے اور اس کے بعد میں اگر کوئی agreement بنتا ہے ان کے خلاف تو ایک coordinator convener نہیں تیک chair person بھی appoint ہو سکتے ہیں لیکن ابھی یہ بہت premature بات ہے اور جہاں تک PM face کو لے کے ہے وہ کہتے ہیں کہ Congress party اس کا دعویٰ نہیں کرے گی کہ ان کو ایک چاہیے وہ ستہ کے لئے نہیں آئے ہیں سارے اب وپاکشوں کو ایک چھوٹ کر کے BJP کو ہرینے کی کوشش میں جب numbers آئے گا تب bargaining power کس کے پاس زیادہ ہوگا اور maneuvering political maneuvering کون جیسا زیادہ کرے گا تو obviously ان کو PM seat جائے گا تب تک ایک face کے اوپر نہیں رہے گا یہ party versus party کر رہے ہیں یہ موڈی versus کوئی personality نہیں ہے یہ کل جو slogan اٹھا وہاں پہ وہ تھا کہ india versus باچپا بارت versus باچپا india versus nda تو یہی slogan لے کے اگلے election میں کتنا unity ہو پائی ہے کتنا unite ہو پائے ہیں 26 parties جی بالکل زیادہ floor coordination کی بات چرچہ ہوا ہے اور ایسے مددے ہیں جہاں پہ یہ لوگ ایچ جوٹ ہو کر اٹھائیں گے منیپور کی بات یہ لوگ بہت بول رہے ہیں اس کا ریڈی ہوئے ہیں اور یہ فیلیور بتایا جا رہا ہے انٹیلیجنس کا سیکیورٹی فورسز کا اور یونین ہوم منیسٹری کا جہا تک منیپور وائلنس کو لے کے ہے تو یہ بہت بڑا مددہ کریں گے یہ اسی بات کو ملک آرزون کرگی نے بھی کل جب ہم نے ایک پرشت مونسون سیشن اس کی شروعات کی طرح ہوگا میٹنگ اگلی مومبائی میں ہے لیکن مونسون سیشن بتائے گا کتنا یونائٹ ہوا یہ یونائٹ وی سٹینڈ والا سہنگ ویپاکش جے پرکاش ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ بڑی خبر کا روک کر لیتے ہیں اینڈیا کی بیٹھک میں پردھان منتری موڈی نے ویپاکش پر حملہ بولا آج کل اینڈیا کی بیٹھک دلی کا شوک ہوتل میں ہوئی کانگرس نے سرکار بنائی اور بگاڑی بھی چھوٹے چھوٹے دلوں کے سوارت والا ویپاکش کا گٹ بندن ہے ویپاکش کے پاس نیترت پردھان منتری نے یہ بھی کہا کٹر بھرسٹ چاری لوگوں کا سم میلن ہے مہیمہ کٹار یا میرے ساتھ دلی سے لائیو اس وقت جڑ گئی ہیں مہیمہ بینگلورو میں 26 دل آپس میں ملے ایک سوچ وہ یہ کی آگے آنے والے آم چناؤ میں کس طریقے سے بی جی یا ڈیو کو ہٹا کر باہر کرنا اور جیت حاصل کرنی ہے اپنے ڈیفرینسز بھولا کر لیکن پردھان منتری نے بھی صاف کر دیا یہ سب بھرسٹ چاری ہیں کٹ بھرسٹ چاری وں بھرسٹ بھرسٹ نیتر تو کا سنکٹ پردھان منتری ناریندر موڈی نے کہا جی ہمارے ساتھ جنگ گئی مہمہ مہمہ کل کی بیٹھک میں پردھان منتری بولے زور سے بولے کھل کر بولے اس گڑبندن پر بولے اور آگے بھوش کی سمبھاو پر بولے پر گئی مس موڈی بہت لٹمس سمبھا گئی سمبھا جو جو آگے کئی لوگ اسے گیم آف نمبر کی اگر اپوزشن کے بات کارتے ہیں تو 26 اپوزشن کے پاس اگر ہم اسے گیم آف نمبر نہیں دیکھتے تو سند OM ناریند سمبھ نے کال آف موسیقی 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 موسیقی